بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہی لوگ امید کہتے ہوں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو میرے شینل بسمہ ٹپس این ولوگ تو جی آج میں بنانے والی ہوں آلو فرائر جس کے لیے ہمیں ضرورت ہے آلووں کی اور ٹماتر کی اور جو آلو ہیں ہم نے باریک کاٹنے ہیں نہ زیادہ موٹے نہ زیادہ پتلے اور ٹماتر لے لیا ٹماتر لال ضرور لیجئے گا مجھے ملا نہیں اور یہ ہیں کچھ مسالہ جات حلدی دھنیا کا پاورڈر لال مرچ اور کڑی پتہ اور یہ ہم گارنشنگ کے لیے کچھ مسالے رکھیں گے دھنیا ہے کسوری میتھی ہے ہاری میرچ ہے کسوری میتھی سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے ہم نے تیل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تیل جیسے ہی گرم ہوگا ہم اس کے اندر آلو شامل کر دیں گے فرائے آلو یہ بہت آسان طریقہ ہے اور بہت ہی ایزی ہے بہت ہی جلدی بن جانے والا ہے تو جب بھی آپ یہ بنائیں گے بہت ہی جلدی بن جائے گا اور بہت ہی لازیز بنے گا ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے فرائے کریں گے ہم نے پھونڈ لیا ہے اب ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے اور نمک میں بھی کچھ دیر کے لیے اس کو پھونڈ لیں گے تاکہ سارے نمک پالے آلو ہو جائیں اور تھوڑا ان کے اندر نمک کا ٹیسٹ آجائے بہت ٹھیکے نہ رہ جائیں اور نمک ان کو بہت جلدی گلانے میں بھی مدد دے گا چھیکے جی اب ہم اس کے اوپر ہم اس ٹیماتر کی ایک ٹیلگ آ رہے ہیں اب ہم اس کے اوپر کور دے دیں گے کور کر کے اس کو پانچ منٹ ہرکی آنچ بھی پکنے دیں گے جب تک ٹیماتر گل نہیں جاتے تو جی دیکھیں گے کہ ٹیماتر گل گئے ہیں کہ نہیں گلے ہیں تو ٹیماتر ابھی نہیں گلے ہوئے تھے کیونکہ ہمارے پاس لال ٹیماتر نہیں تھے آپ لوگ لال ٹیماتر ضرور لیجے گا تو جی ہم نے پانچ منٹ رکھا تھا پانچ منٹ کے بعد دوبارہ دیکھا ہے تو ابھی ٹیماتر ہمارے گل چکے ہیں الحمدللہ اب باری ہے اس کے اندر مسالہ جات ڈال لیں گی اور مسالہ کے ساتھ بھی ہم کچھ دیرے اس کو پھول لیں گے بہت اچھی طریقے سے مکس کرتے رہیے گا اصل بات تو مکسنگ ہی ہوتی ہے تو جائجن ماشاءاللہ ہمارے آلو بھون چکے ہیں اب اس کو ہم تھوڑی دیر کیلئے کور کر کے پکائیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے رس پس جائے اب ہم اس کے اوپر گارنشنگ کرنا شروع کر دیں گے ماشاءاللہ ہمارے آلو فرائے تیار ہیں ماشاءاللہ ہری آلی کی تو کیا ہی بات ہے اور کسوری میتھی تو ڈالنا آپ کو ضرور ہی مت بھولیے گا کیونکہ اس کو ڈالنے سے آپ کے ایک تو خوشبوبود اچھی آئے گی ایک تو ٹیسٹ پود اچھا آئے گا اور ہری میرچیں اوپر سے گارنشنگ کیلئے ڈال دیں گے اور اسے ہم دم پر پانچ منٹ کے لئے پکتے دیں گے ماشاءاللہ سے ہمارے آلو فرائے تیار ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کو بہت اچھی لگی ہوگی میرچ چلیل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اپنی فیملی سے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد کرنا مت بھولیے گا ماشاءاللہ سے کئا ہی ٹیسٹ ہے اور کیا ہی خوشبو آ رہی ہے سیبردس ماشاءاللہ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ